مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل اور ایک ہوتی ہے منت منت کا مطلب اگر اللہ نے میرا فلا کام کر دیا تو میں اللہ کرام اتنے پیسے صدقہ کروں گا تو یہ بھی ایک منت ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اگر تم مانتے ہو تو اللہ اسے جانتا ہے اس پر بھی تمہیں سواب دے گا تو منت کا حکم یہی ہے کہ اگر آپ نے مشروط منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے یہ کیا تو میں اتنے پیسے خرش کروں گا تو وہ منت پوری کرنا واجب ہے اور یہ بہت سخت حکم ہے شریعت کا اس میں بعض دفعہ لوگ ایسی منتیں مان لیتے ہیں کہ میں اپنی پورا مال صدقہ کروں گا تو پھر پورا مال صدقہ کرنا ان پر واجب ہو جاتا ہے سوائے اپنے کھانے پینے کے پیسے اس لئے منت ماننے سے پہلے سوچنا چاہیے اور منت زبان سے ہوتی ہے دل میں نیت سے نہیں ہوتی تو منت نمازوں کی بھی ہوتی ہے حج کی بھی ہوتی ہے جو بھی عبادات ہیں ان کی منت مانی جاتی ہے پوری کرنا واجب ہے البتہ جو کام عبادت میں نہیں ہے براہراس یعنی عبادت مقصودہ میں نہیں ہے اس کی منت منقید نہیں ہوتی جیسے کوئی کہہ کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں تبلیغ میں چالیس دن لگاؤں گا یا میں اتنے پارے تلاوت کروں گا تو اس منت کا پورا کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ تلاوت ثواب کا کام تو ہے لیکن براہراس عبادت نہیں ہے تبلیغ میں وقت لگانا ثواب کا کام تو ہے لیکن براہراس عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت کا ایک ذریعہ ہے تو ہر ثواب کا کام منت میں پورا نہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کہیں کہ میرا فلا کام ہو گیا تو میں اببہ سے اخلاق سے بات کروں گا تو یہ منت اببہ سے تو اخلاق سے ویسی بات کرنا واجب ہے لیکن یہ منت کی وجہ سے آپ پر واجب نہیں ہوگی کیونکہ یہ براہراس عبادت نہیں ہے بلکہ ایک شریعت کا ایک حکم ہے آپس کے معاملات میں کہ ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرو تو عبادت میں جیسے حج ہے روزہ ہے زکاة ہے صدقہ ہے ان چیزوں کی منتیں پوری واجب کرنا لازم ہوتا ہے بشرتے کے زبان سے منت مانی اور منت جو ہے یہ معلق بھی ہوتی غیر معلق بھی معلق کا مطلب یہ کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا تو وہ کام اگر ہو گیا تو صدقہ واجب ہے نہیں ہوا تو واجب نہیں ہے اور بغیر شرط کے بھی ہوتی ہے کہ آپ دل میں یعنی زبان سے یہ کہہ دیں کہ میں فلان دن روزہ رکھوں گا یا میں اگلے مہینے اتنے پیسے صدقے کروں گا تو یہ بھی منت پھر زبان سے اگر آپ نے منت کی نیت سے یہ الفاظ کہے ہیں تو پھر اس پر بھی یعنی آپ کو پورا کرنا واجب ہے اور قرآن میں اس کی بڑی تعقید ہے حدیث میں بھی دوسری بات ایک یہ ہے کہ منت جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے جو شریعت میں جو معلق منت ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا حدیث میں آتا ہے کہ منت جو شخص مانتا ہے نا تو اس کے ذریعے ہوتا ہوئی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوئے لیکن کنجوسوں کی جیب سے پیسہ نکلتا ہے حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں یعنی ایک آدمی ویسے خرچہ کرتا نہیں ہے تو اللہ اس کو بیماریوں میں ڈال دیتا ہے پھر وہ منت مانتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا تو یہ کنجوسوں کی جیب سے پیسے نکالنے کا ایک طریقہ ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ویسے ہی صدقہ کرنا چاہیے منت مان کے صدقہ اپنے اوپر واجب کرنا شریعت میں پسند نہیں ہے اور اس کو نا پسند کرنے کی ایک وجہ یہ جائز تو ہے لیکن پسند کیوں نہیں ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گویا ایک طرح سے اللہ سے مقابلہ ہو رہا ہے کہ اللہ اگر تو میرا مریض ٹھیک کرے گا تو میں صدقہ کروں گا ٹھیک نہیں کرے گا تو جاؤں بھی نہیں کر رہے صدقہ تو اس میں یعنی مطلب یہ کہ ایک قسم کا گویا اللہ کو چیلنج کیا جا رہا ہے تو مقابلہ بازی کی ایک صورت ہے تو ہونا تو ہی چاہیے اللہ تم میرا مریض ٹھیک کر یا نہیں کر ہم نے تو صدقہ کرنا ہے یوں ہونا چاہیے تو بہرحال منت ایک شریح حکم ہے اگر کوئی مانتا ہے تو پوری کرنا واجب ہے تو اللہ نے فرمایا تم کوئی بھی خرش کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو اللہ جانتا ہے اس کا ثواب تمہیں ملے گا اور ظالموں کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہے جو کنجوس لوگ ہیں کیسے صدقہ کرنا ہے لوگوں کو دکھا کے کرنا ہے یا چھپا کے کرنا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم صدقات و خیرات دکھا کر کروگے ظاہر کر کے کروگے فنعمہ ہی ہے تو بھی یہ بڑا اچھا کام ہے بشرتے کے ریا نہ ہو کیونکہ پچھلے رکوع میں یہ تفصیل سے بات گزر چکی ہے کہ پبلک کو دکھانے کے لیے اگر کام ہو رہا ہے تو سواب نہیں ملتا تو یہاں ویسے ہی دکھانے کے لیے کام چھپا کے یعنی فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا گناہ تو دکھا کے صدقہ کریں گے تو بھی معاف کرے گا لیکن چھپا کے صدقہ کرنے میں گناہ کی معافی کا امکان زیادہ ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَ اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے تو یہ اصل میں عام حالات میں حکم دیا گیا کہ نورملی صدقہ چھپا کے کرنا یہ دکھا کے کرنے سے زیادہ افضل ہے عام حالات میں اصل حکم یہی ہے جو قرآن نے بیان کیا اور اس میں گناہوں کی معافی زیادہ ہے اور صحیح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے مَا تُنفِقُ يَمِينُهُ لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنفِقُ يَمِينُهُ کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائے کو بھی پتا نہ چلے یہ نورملی حکم ہے لیکن بعض دفعہ یہ حکم چینج ہو جاتا ہے یعنی اصل قانون تو یہی ہے کہ چھپا کے صدقہ کیا کریں لیکن بعض دفعہ یہ حکم چینج ہو جاتا ہے اور دکھا کے کرنا زیادہ افضل بن جاتا ہے وہ جب جب لوگوں کو ترغیب دینا مقصد ہو جیسے باپ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو ترغیب دے رہا ہے تو ان کے سامنے اپنی بہنوں پر خرش کر رہا ہے تاکہ بچے جب بڑے ہوں تو یہ بھی اپنی بہنوں پر خرش کرنا سیکھیں اور باپ اپنے ماں باپ پس اپنی اولاد کو دکھا کے خرش کر رہا ہے تاکہ جب یہ بڑا ہو تو ان کے بچوں کو بھی خیال آئے کہ ہم نے ماں باپ پر خرش کرنا ہے کوئی مفتی ہے کوئی عالم ہے کوئی بزرگ ہے وہ لوگوں کو دکھا کے سب کو کھانا کھلا رہا ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ بھئی دیکھو جب یہ کھلا سکتے ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم کھلائیں میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو بڑے غریب تھے لیکن جب وہ چندے کا اعلان کرتے ہیں تو اپنی جیب سے پیسے نکال کے پہلے ڈال رہے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھئی دیکھو کم آمدن میں ہو کے بھی اتنا کچھ کر رہے ہیں تو آپ جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ زیادہ کریں تو اگر لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ دکھا کے خرش کر رہے ہیں تعلیم کے لیے تو پھر اس صورت میں دکھا کے خرش کرنا زیادہ افضل ہے لیکن عام اصل حکم یہی ہے کہ چھپا کے خرش کیا جائے تو اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ کبھی دکھا کے کریں اور زیادہ تر چھپا کے کریں لئیس آلیکہ ہداہم ولیکن اللہ یہدی من یشا لئیس آلیکہ ہداہم ولیکن اللہ یہدی من یشا اس آیت کا ایک شان نزول ہے صحابہ کرام بعض دفعہ اپنے کافر رشداروں پہ بھی مال خرش کیا کرتے تھے تاکہ ان کو ایمان کی توفیق ملے تو ان کو سوال ہوتا تھا پتہ نہیں کافر پہ خرش کرنے کا سواب ملے گا کی بھی نہیں ملے گا دوسری بات اگر ہم ان کو پہ خرش نہیں کریں گے تو یہ اسلام کے قریب نہیں آئیں گے تو کیا ہمیں گناہ تو نہیں ملے گا تو اللہ نے ان دونوں باتوں کا جواب دیئے پہلی بات اگر یہ ہدایت پہ نہیں آتے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ کا کام ہے بات پہنچا دینا آپ نے پہنچا دی وہ عمل کریں گے تو ان کی مرضی نہیں کریں گے تو آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا لہذا اگر آپ ان پہ خرش نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے ایک بات تو یہ کہ آپ کے ذمہ ان کی ہدایت نہیں ہے دوسری بات یہ کہ خرش کرنے پر اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے وہ کافر پہ بھی خرش کریں گے تو سواب ملے گا اور یہ نہ سوچو کہ یہ تو اللہ کا نافرمان ہے تو ہم اس کو کیوں کھلا رہے ہیں تو بتا دیا کہ تم جو اس کو کھلا رہے ہو نہ اپنے فائدے کے لیے کھلا رہے ہو کہ تم اپنے فائدے کے لیے کھلا رہے ہو تو سواب یعنی اہل ایمان ہی کو لوٹے گا اس کا تو کافر کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا تمہیں فائدہ ہوگا لہذا غیر مسلم کو بھی تم کھانا کھلا سکتے ہو اور اس پہ بھی صدقہ کر سکتے ہو اللہ نے فرمایا اے نبی آپ پر ان کی ہدایت فرض نہیں ہے ان کافروں کی اور نبی کے توسط سے سب قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر فرض نہیں ہیں ولیکن اللہ یہدی مئی شاہی تو اللہ کے ہاتھ میں جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر صدقے کے بھی ہدایت دے دے گا یعنی کافر پر خرش نہیں بھی کروگے تو بھی مسلمان ہو جائے گا اور کروگے ہو سکتا ہے نہ ہو مسلمان تو ذمہ داری آپ کی نہیں ہے رہی بات صدقے کی اس لئے کھلا دیا کرو اور جو کچھ تم خرش کر رہے ہو یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کافر کو کھلاو یا مسلم کو کھلاو اور جو کچھ تم خیر کاموں میں خرش کروگے تمہاری طرف لوٹایا جائے گا یعنی غیر مسلم کو بھی کھلاوگے اس پہ بھی خرش کروگے تو فائدہ تم ہی کو ہوگا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا تمہارا کوئی نقصان اس میں نہیں ہوگا اس میں دو چار منٹ ذرا زیادہ لوں گا تاکہ یہ رکو کمپلیٹ ہو جائے اور چونکہ اس میں جو علمی نقاط تھے وہ میں نے تفسیر کے دوران ہی بیان کر دی ہیں لہذا وہ الگ سے میں ہائی لائٹ نہیں کروں گا پھر ہم اگلے اپیسوڈ میں اگلے رکو کی طرف جائیں گے اللہ نے فرمایا تم پر ظلم نہیں ہوگا یہاں ظلم سے تعبیر کیا ہے گویا اللہ پورا پورا بدلہ دیں گے اس میں کمی نہیں کریں گے اس لیے ورنہ اللہ تھوڑی ظلم کر سکتا ہے اگر اللہ بدلہ نابی دے تو بھی یہ ظلم نہیں ہے یعنی اللہ ہم سے ہمارے زبان میں بات کر رہے ہیں ہمارے الفاظ میں بات کر رہے ہیں تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ غیر مسلم پہ خرش کرنا بھی جائز ہے البتہ وہ غیر مسلم جو میدان جنگ میں آپ سے لڑ رہا ہو یہ اسلام دشمنی کر رہا ہو اس پہ خرش کرنا جائز نہیں ہے قرآن میں یہ دوسرے مقام پہ اللہ نے بتایا ہے اور یہ اٹھائیس میں پارے میں صاف طور پہ ہے کہ جو اسلام دشمن ہیں ان پہ نہیں تم خرش کر سکتے ان سے اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہاں جو اسلام دشمن نہیں ہیں محض وہ ایک دوسرے مذہب کو فالو کر رہے ہیں تو ان پہ خرش کیا جا سکتا ہے اور اگر اسلام کی تبلیغ کے لیے کیا جائے تو اور اچھی بات ہے یہ اس آخری آیت جو ہے اس میں اللہ نے بتا دیا کہ کون لوگ خیرات کے زیادہ مستحق ہیں للفقراء اللذینہ فرمائے صدق کرو کس کو میں نے بتایا تھا اس رکومے سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ کس مال میں خرش کرنا ہے دو چیزیں بتا دی یہ خلاصہ بتا رہا ہوں دو چیزوں میں خرش کرنا ہے یعنی پیداوار میں بھی اور جو کماتے ہیں اس میں بھی دوسرا اللہ نے بتا دیا کہ کیا خرش کرنا ہے تو بتایا پاکیزہ مال کو خرش کرنا ہے تیسرا بتا دیا کیسے خرش کرنا ہے تو بتایا کہ دکھا کے بھی کر سکتے ہو کون لوگ اس کے اولین مستحق ہیں دینا کس کو ہے تو للفقراء اللذینہ احسرو فی سبیل اللہ سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جن میں دو quality ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کی خدمت کے لیے باؤنڈ کر لیا ہے احسرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں بند ہیں چاہے وہ مجاہدین ہو جو بورڈر پر لڑ رہے ہوتے ہیں وہ کمانی سکتے بچارے چاہے وہ تبلیغی جماعت میں کوئی شخص ہو علم حاصل کرنے کی وجہ سے کما نہیں سکتے جیسے کہ اصحاب سفہ تھے عبداللہ بن مسعود اور کچھ صحابہ تھے جو چبوترے پہ آکے بیٹھ گئے تھے کہ جب بھی نبی گزریں گے ان سے ہم کوئی حدیث لیں گے انہوں نے چوبیس گھنٹے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے اور قرآن میں آتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ معاشرے میں ہونا ضروری ہیں جو اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیں کچھ ایسے لوگوں نے چاہیے جو دین میں تفقہ کے لیے فارغ ہو جائیں بلکل تو اس میں دینی مدارس کے طلبہ بھی داخل ہیں کہ جو اب کما نہیں سکتے کیونکہ کمانے کی فکر کریں گے تو علم کون حاصل کرے گا اسی طرح وہ علماء جنہوں نے اپنے آپ کو دینی خدمتوں کے لیے وقف کر دیا ہے اور اس بیس پر نہ وہ بزنس کر سکتے ہیں نہ وہ جوب کر سکتے ہیں وہ اڑنا بشونا ان کا دین کی تبلیغ ہے تو ہر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں باؤنڈ ہو گیا ہو صحابہ اکرام جنہوں نے مدینہ سے مکہ مکہ سے مدینہ ہجرت کی اللہ کی خاطر دین کی خاطر دین کو دنیا میں غالب کرنے کی خاطر اب وہ بیچارے کاروبار چھوڑ کر آگئے اب وہ بزنس کرنے ہی پا رہے ہیں کیونکہ ملنی رائے اجنبی جگہ پہ تو ہر وہ شخص جو اس بیس پہ فقیر ہو غریب ہو کہ اس نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا ہے یعنی باؤنڈ کر دیئے گئے ہیں وہ اللہ کی راہ میں اور لا يستطیعونہ ضربن فی الارض زمین میں چل پھر نہیں سکتے یہاں چلنے پھرنے سمرات مطلق چلنا نہیں یعنی کمانے کے لیے چل پھر نہیں سکتے وہ تو ایک کوالیٹی تو ان میں یہ ہو کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہو دوسری کوالیٹی کیا ہو کہ مستغنی ہو بھیکاری نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو ایسی حالت ہو کہ عام آدمی ان کو سمجھتا ہو کہ یہ مالدار ہے یعنی وہ کبھی اپنی ضرورت لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے اور تعفف اور پاک دامنی کی وجہ سے لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فقر و فاقع کی یہ حالت ہے کہ بساوقات ان کے چیروں سے تمہیں پتا چل جائے گا کہ یہ غریب ہیں ہلیے سے پتا چل جائے گا کہ یہ غریب ہیں یعنی ایسے حالات ان کے ہو جاتے ہیں لوگوں سے چپک چپک کے مانگتے نہیں ہیں یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ بغیر چپکے مانگتے ہیں بلکہ فقیر عام طور پر چمڑ جاتا ہے انسان سے تو یہ فقیروں کی ایک عام عادت بیان کی جاری ہے مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں وہ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اصل مستحق یہ خوب ذہن میں رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ لوگ مستحق نہیں ہیں بلکہ اولین مصداق یہ لوگ ہیں سب سے پہلے ان کا حق ہے کہ ان کو دیا جائے کیونکہ یہ مانگتے نہیں ہیں اپنی عزت نفس کا خیال کرتے ہیں اور اپنے دامن کو لوگوں کے سامنے داغدار ہونے نہیں دیتے تو جب ان کی تحقیق کرو گے تو پتا چلے گا کہ یہ مستحق تھے کچھ علامتیں ہیں جن سے پتا چل جائے گا کہ یہ لوگ مستحق ہیں ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی صبح و شام دین کی تبلیغ میں لگا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ کہاں کمارا ہوگا کس وقت کمارا ہوگا تو جو مجاہدین ہوتے ہیں یا جو لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں دین کی خدمت کے لئے جو بچارے غریب طلبہ مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور واقعی علم بھی حاصل کر رہے ہیں مدرسے میں ان کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہوتا پروپر طریقے سے علم میں مشغول بھی ہیں تو ان کے حالات سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ کہاں کمائیں گے کس وقت کمائیں گے تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے اللہ اس کا بدلہ دے گا تو خوب سمجھ لیں یہ اولین مستحق ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ لوگ مستحق نہیں ہیں کیونکہ قرآن میں آتا ہے مانگنے والے کو بھی دو اگر وہ مستحق ہے تو جو مانگ رہا ہے اس کا بھی حق ہے کہ اس کو دیا جائے لسائل والمحروم اللہ نے ہمارے مال میں سائلین کا بھی حق رکھا ہے مانگنے والمحروم